ہم نے غربت اور بیروزگاری کا خاتمہ کیا عوام جانتے ہیں وہ کون تھا جس نے تیزی سے ترقی کرتے ملکہ یہ حال کر دیا شہباز فریف کا شیخ اپورا میں نون لیگ کے جلسے سے خطاب کہا آج میں عوام کے لیے فیصلہ کن دن ہے نون لیگ نے حکومت بنائی تو خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا شہباز فریف نے مشکل حالات میں صبر اور حمد کا مقابلہ کیا شہباز فریف نے ہمیشہ مارچ پر اپنا لوحہ منوایا مسلم لیگ نون کے قائد نواز فریف کا پارلیمانی بورٹ کے اجلاس میں خطاب مزید کہا شہباز فریف نے ہر موقع پر میرا ہاتھ مضبوط کیے ہیں شہباز فریف نے کہا حمزہ شہباز اور مریم نواز مل کر چلیں گے نوجوان نسل پارٹی کے لیے احساس آہیں پی ٹی آئی انٹرپارٹ انتخابات موطلی فیصلہ کے اس میں اہم پیش رافت الیکشن کمیشن نے نظر سانی اپیل دائر کر دی پشاور ہائی کورٹ میں درخواست الیکشن کمیشن کے وکیل نے جمع کرائی درخواست میں حکم امتنا ختم کرنے کی استعدا کیس کے لیے دیویجنل بینچ تشکیل دینے کی اپیل الہدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخاب نشان ولے کو بحال کرنے کا حکم دیا تھا انتخابی عمل کا ایک اور مرحلہ تیس سکروٹنی کا عمل مکمل امیدوار آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلے دائر کر سکیں گے مریم نواز لاہور اور سرگودہ کے تمام حلقوں سے کلیر قرار این اے ایک سور تالیس سے یوسف رزاگلانی کی پیپرز چیک سیالکورٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات مسترد عمر ڈار کی اہلیہ عروبہ ڈار کے کاغذات کلیر نہ ہو سکے ملتان سے شاہ ممود قریشوی زین اور مہربانوں قریشوی کا انتخاب لڑنا مشکل ہو گیا تینوں کے کاغذات پر اعتراض دائر غلط دستاویزات اور جالی دستخط کا الزام آئید کیا گیا قریشوی خاندان کی کانونی ٹیم ریٹرننگ افسر کو مطمئن نہ کر سکی سابق وزیر خارجہ کے تجویز کنندہ اور تائد کنندہ خیر حاصل رہے کاغذات کی منظوری کا فیصلہ آج شام سنائے جانے کا امکان این اے چانسر سے پرویز الہی مونس قیسرہ اور سمیرہ الہی کے کاغذات کی سکروٹنی پرویز الہی کی اہلیہ چودری شجات حسین کی ہمشیرہ اپنے تجویز کنندہ کے ساتھ پیش ہوئے مونس الہی نے ٹویٹ کیا آر او آفس کے اندر سے ہمارے شہ وقلہ کو کاغذات سمیت اقوا کر لیا کیا دوسری جانب چودری شجات کے صاحب زادوں کے کاغذات کلیر قرار دونوں گجرات سے انتخاب لڑیں گے مستقبل میں نقص امن کے شبے میں گرفتاری کے خلاف آئین قرار ایم پی او کے خلاف ترخواستوں پر سمات کا تحریری فیصلہ جاری اسلامباد ہائی کوٹ نے رکھا ڈی سی کا اختیار خلاف قانون ہے وفاق کو صوبائی اختیارات کے استعمال سے مطالق رول ستین ماہ میں تشکیل دینے کی ہدایت کہا حراست کے آرڈرز جاری کرنے کے لیے ٹھوز شواہد کا موجود ہونا بھی ضروری ہے لاہور میں آتی ست کی ستین افراد کی موت اصل میں قتل نکلا تھانا چروم میں قتل کی افتافات کے تحت مقدمات درج پولیس نے مدعی وقار کی بیوی اور بیٹی کو حراست میں لے لیا پولیس ذراعی کے مطابق فرا اس کے پہلے شوہر سے بیٹی علینا اور ایک نامعلوم شخص نے دین افراد کا گلہ دبا کر قتل کیا اور بعد میں گھر کو آکھ لکا دی شونگ پولیس نے بیٹے وقار کی مدعیت میں اف آئی آر درج کی غزہ میں اسرائیل کے صفقانہ حملے جاری نصیرات کیم قان یونس اور رفاہ میں بمباری شہدہ کی مجموعی تعداد 21507 ہو گئی 55915 سے زائد زخمی ریپورٹ ہو چکے اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی کافلے پر فائرنگ کر ڈالی ایک چیف نے سہونی فالچ کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا امدادی رزاکاروں پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف فرضی ہے فلسطینیوں کے نسل کشی پر جنوبی آفریقہ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت پہنچ گیا اور سینئر تشمیری حریت رہنما پروفیسر نظیر احمد شوال طویل علالت کے بعد لندن میں انتقال کر گئے اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کا ان کے انتقال پر اظہار تاثیر موسیقی